اسلام علیکم ہاتھ کی اس ویڈیو کے اندر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بی ایس سی پارٹ ٹو کا پیپر فور بائیو کمیسٹری کا سیکشن بی ہے انڈوکرانولوجی کو یہ بی ایس سی پارٹ ٹو کا پہلا لیکچر ہے تو اس لیے میں ساتھ میں اس کی بکس سجیسٹ کر دیتا ہوں کہ اس بیپر فور کے لیے پیپر فور کے انڈوکرانولوجی کے پارٹ کے لیے آپ نے جو بکس یوز کرنی ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا گرین سپین گرین سپین انڈوکرانولوجی کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بیس بکھے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو گرین سپین پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ ہارپر پڑھ سکتا ہے ہارپر کا ایڈیشن سیون ٹین اور ایٹین اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بکھے لیرینجر آپ لیرینجر سے بھی سٹیڈی کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو کہ ہم جو ہمارا پیپر کا ٹائٹل ہے انڈوکرانولوجی what is انڈوکرانولوجی کیا ہوتی ہے انڈوکرانولوجی is a study of medical expects ہارمون including disease condition association with hormonal imbalance damage to the gland the make hormone and the use of synthesis synthetic or national hormonal drug یعنی ہم بات کرتے ہیں تو بسکلی ہم نے پڑھنا ہے اس کے اندر جتنے بھی medical expects ہیں about the hormone یعنی hormone کے بارے میں what is hormone ہارمون کیا ہوتا ہے اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے hormone وہ اس سے related disease اور condition with associated with the hormone یعنی اس سے related جتنے بھی چیزیں ہیں جتنے بھی جتنے بھی conditions ہیں اس کے بارے میں یعنی hormone imbalance کی وجہ سے کیا ہوگا hormone اگر کم زیادہ ہو جائے اس کی وجہ سے کیا ہو جائے اگر gland damage ہو جائے تب کیا ہوگا کونسی disease cause ہوگی اور کس طریقے سے کوئی بھی hormone synthesize ہو رہا ہے naturally drug hormonal drug کون کونسی ہیں یعنی جو ہمارے پاس natural میں پائے جانے والے hormonal drugs ہیں وہ کیا کیا ہیں کس طرح کی ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں ہم ڈسکرس کرتے ہیں کس میں endocrinology کے اندر endo strand for insight krino مطلب gland and logy strand for lig یعنی ایک ایسا gland کیا ہوتا ہے gland آپ کو پتہ ہے the chemical there is some time of certain chemical to endocrinology endo strand for a insight اب یہ کیا کرے گا insight کوئی بھی exam release کرے گا اور ہم اس کی کیا کریں گے study کریں گے sorry exam release نہیں کرے گا certain type of chemical release کرے گا جس کے ہم کیا کریں گے study کریں گے کہاں release کریں گے within a blood stream endocrinology اب endocrinology کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے ابھی یہاں بھی word پڑا hormone hormone کیا ہوتا ہے اگر ہم hormone کو دیکھتے ہیں hormone is a chemical substance produced by a body that controls and regulates the activity of certain cell or organ یعنی ہم بات کرتے ہیں hormone کیا ہے chemical substance ہے produce ہوتا ہے body کے اندر control and regulate کسی بھی cell یا کسی بھی organ کے ایکٹیویٹی کو اچھا اب یہ اور hormone gland بھی بنا سکتا ہے tissue بھی بنا سکتا ہے اور special group of cells بھی produce کر سکتا ہے یعنی یہ chemicals کی جو secretion ہیں chemical کی secretion ہیں وہ کون کر سکتا ہے وہ ایک کوئی proper organ یعنی gland بھی ہو سکتا ہے کوئی یعنی کچھ tissues بھی ہو سکتے ہیں اور group of cells بھی ہو سکتے ہیں اچھا اب اس کے علاوہ ہم نے آو کر بات کرتے ہیں اچھا اب یہ hormone جو ہوں گے بسکلی ایک certain یعنی کچھ special type gland سے secreted by a special type of gland or cell known as endocrine gland اب یہاں سوال یہ آتا ہے what is endocrine gland اور دوسرا سب سے پہلا سوال تو یہ آیا کہ gland کیا ہوتا ہے سب سے پہلا سوال آپ کا کیا ہو سکتا ہے what is gland gland کیا ہے بھئی تو gland کے اگر ہم آگے بات کریں gland gland اس gland اس پیشل ٹائپ آف آرگن ہوتے ہیں باڈی کے اندر that produces special substance یا کہا کرتے ہیں کچھ special substance ریلیز کرتے ہیں باڈی کے اندر اور کہاں ریلیز کرتے ہیں بلڈ کے اندر وہ ریلیز کرتے ہیں اپنا کیمیکل کہاں پر بلڈ کے اندر بلڈ کے اندر باڈی نارمل افیکٹ آف گروت اینڈ ڈیویلیپنٹ یعنی کسی بھی گروت اینڈ ڈیویلیپنٹ کے لیے یا پھر کسی بھی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے جو بھی کیمیکل سبسنس ریلیز ہوگا جو بھی کیمیکل سبسنس ہوگا وہ کہاں سے ریلیز ہوگا اب یہاں یعنی ہم سب گلینڈ سے بات کریں گلینڈ سے کیا ہوتے ہیں کیمیکل سبسنس ریلیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے گلینڈ سے کیا ہوتے ہیں کیمیکل سبسنس ریلیز ہوتے ہیں ہم نے یہ نہیں بات کی ہارمون کیا ہیں یا پھر وہ کیمیکل سبسنس کس طریقے کے ہو سکتے ہیں یہ بھی ہم بات کرتے ہیں اب اوپر نیکسٹ اگر ہم آگے جائیں اگر ہم آگے جائیں تو ہمارے پاس کیا ہے ٹائپ آف گلینڈ گلینڈ کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں تو ہم آگر بات کرتے ہوتے ہیں ٹائپ آف گلینڈ ایکزوکرائن گلینڈ اور انڈوگرائن گلینڈ ایکزوکرائن گلینڈ کیا ہوں گے اور انڈوگرائن گلینڈ کیا ہوں گے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایکزوکرائن گلینڈ ہمارے پاس ایسے گلینڈ ہے which have a duck or tube صحیح کیا ہے which have a duck or tube from which their chemical release یعنی اس کے لئے کیا ہوگا یعنی اسے طرح کے گلینڈ ہوں گے اپنے chemical کو release کیا ہوگی duck ہوگی ان گلینڈ کی اگزمپل جو ہم آپ کے پاس کہا ہے that will be سلائیگ گلینڈ اور سوائٹ گلینڈ اس کے لئے بہت سارے گلینڈ ہیں گیسٹرک گلینڈ ہیں ہمارے پاس انڈوگرائن گلینڈ ہے ایکزوکرائن گلینڈ ہے ایکزوکرائن گلینڈ سے جو بھی کیمکل سکریٹ ہوں گے ان کو ایک پارٹیکیولر نیم دیں گے اس نے گلینڈ نیم كان assume ال enzymes رích Héakزوکرائن گلینڈ پاس گلینڈ گلینڈ which do not have any duct to secrete their chemical directly یہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس کوئی gland نہیں ہے یہ directly secrete کرتے ہیں their chemical chemical substance directly into the viral bloodstream اگر ہم بات کریں کہ ان کے پاس کوئی duct نہیں ہے جس وجہ سے یہ کیا کر رہے ہیں اپنا جو بھی chemical ہے جو بھی chemical substance ہے they will be released directly into the blood اس کے اگزمپل اگر میں بات کرتا ہوں تو اس کے اگزمپل جو ہے اس کے گلینڈ اس کے اگزمپل ہے ہمارے پاس پچوٹری گلینڈ پینیل گلینڈ تھائرائٹ گلینڈ اور بہت سارے ہائپ اگر ہم بات کرنا ہے ایڈینل گلینڈ سے تو بہت سارے ہماری باڈی میں ایسے گلینڈ سے جو کہا ہوتے ہیں ایکزوکرائن گلینڈ کے اندر آتے ہیں یہاں اب بات یہ ہو گئی کہ ایکزوکرائن گلینڈ سے جو chemical ریلیز ہوتے ہیں انجھے ہم کیا کہتے ہیں ایزم کہتے ہیں ایکزوکرائن گلینڈ سے جو ریلیز ہو رہے ہیں اور جو انڈوگرائن گلینڈ سے ریلیز ہو رہے ہیں اپنا کیمکل that will be known as hormone that chemical substance will be known as hormone that chemical substance will be known as hormone ٹھیکے اب دیکھتے ہیں جیسے کہ اپنے سمپل اگر اس میں دیکھیں یہ ایک آپ کے پاس گلینڈ ہے جس ہم کیا سکتے ہیں that will be پچوٹری گلینڈ پچوٹری گلینڈ کیا کرے گا اپنے جو بھی کیمکل سبسنس ہوں گے they will release into a blood اب یہ بلڈ سیم کے اندر پورا سرکولیٹ کرتے ہوئے جائیں گے اور پوچھیں گے کہاں اپنے تارگیڈ سیل پہ اور تارگیڈ سیل پہ پوچھنے کے بعد اپنا کوئی بھی فنکشن پرفارم کریں گے اچھا یہاں اگر ہم بات کرتے ہیں گلینڈ کی تو liver جو ایک ایس liver جو ہمارے باڈی کا ایک оргان ہے that will be largest gland of the largest gland of the body that will be largest gland of the body اب ہم آگے اگر ہم نے انڈوکرائنلوجی کی بات کریں تو انڈوکرائنلوجی میں we are discussing only the exocrine انڈوکرائن gland ہم یہاں پہ کیا ڈسکس کریں گے ہم انڈوکرائنلوجی کی یہاں پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے ہارمونز کی ہم نے بات کرنی ہے ہارمونز کی تو اس لئے ہم انڈوکرائنلوجی کی زیادہ ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ انڈوکرائنلوجی کے اندر ہم ہارمون انڈوکرائن 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 گلینڈ کی یعنی ان سے جو کیمیکل سکریٹ ہوتے ہیں یعنی ہارمونز جو ہیں ان کی نیچر کیا ہے وہ اپنا کس طرح سے فنکشن پرفارم کرتے ہیں اور کس طریقے کی ڈیزیز ہوتی ہے جو آرگنز ہیں وہ کون کون یعنی انڈوکرائن گلینڈ کون کون سے ہیں ان کی ان کا ہارمون ہم نے انڈوکرائنلوجی 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 اندر سب سے مین چیز جو ہے وہ امارا کیا ہے that will be ہارمون ہارمونز ہارمونز کی اگر بات کرتے ہیں ہارمون کیا ہوتے ہیں ہارمون اب بھی پہلے بھی ہم نے پڑھا بسکلی اب ہم اس کو پروپر لی میں ڈیفائن کریں ہارمون کن بی define they are the organic substance یعنی ہم اگر بات کرتے ہیں کہ ان کی nature کیا ہے they will be organic in nature یعنی organic substance ہے بہت کم مقدار میں ریلیز ہوتے ہیں باڈی کے اندر اور کسی particular tissue کے اندر یا particular organ میں سے ریلیز ہوتے ہیں انڈوکرائن کہتے ہیں directly blood stream میں ریلیز ہوتے ہیں اور blood stream کے بعد آپ کے پاس جو بھی بیولوجی جب اپنے targeted organ تک پہنچنے کے بعد کوئی بیولوجی ایکٹیویٹی یا بیولوجی اپنا metabolic activity کیا کر رہے ہوتے ہیں اس target cell کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں اچیف کر رہے ہوتے ہیں یعنی control کر رہے ہوتے ہیں اگر جیسے ایک example میں واپس سے دیتا ہوں آپ کا یہ gland جہاں سے ایک hormone ریلیز ہوا یہ hormone آگیا یہ hormone ہے یہ hormone آئے گا bloodstream میں کہا ہے bloodstream میں آئے گا اس کے بعد یہ targeted organ تک پہنچنے کے بعد اس cell کے پاس type of receptors ہوں گے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو hormone کو allow کریں گی inside the cell جو یہ receptor کے through جائے گا اور cell کے اندر جانے کے بعد کوئی بھی function perform کرے گا bloodstream میں کہیں اور یہ function اس لئے perform نہیں کرتا یعنی پوری bloodstream پوری body کے اندر circulate کرتا ہے لیکن اپنے target cell پہ ہی action perform کرتا اس سے پہلے کوئی action perform نہیں کرتا ایسا لئے ہے کیونکہ سپٹر موجود نہیں ہوگا جس کے وقت کوئی بھی activity perform نہیں ہوگی ٹھیک اگر ہم آگے بات کرتے ہیں بسکلی ہارمون میں بھی رگارڈ ایزا chemical messenger involved in a transmission of into the one tissue to another tissue and from one cell to other cell اگر ہم بات کر لیتا ہے ہارمون میں بھی رگارڈ یعنی ہم ہارمون کو chemical message messenger بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ transmit کر رہا ہوتا ہے کسی بھی message کو ایک tissue سے دوسرے tissue کے اندر یا پھر ایک cell سے دوسرے cells کے اندر ٹھیک تو اسے ہم messenger بھی کہہ سکتے ہیں اور messenger word use ہوتا ہے messenger word trump use کرتے ہیں for the پوری بلڈ سی میں گھومتا ہوا اپنی target cell تک پہنچا target cell میں جا کے combine ہو یعنی event of cd s چل رہی ہے changing آرہی ہے اور اس کے بعد ہی action perform ہو رہا ہے یا کوئی بھی چیز یعنی after releasing of hormone action action of event of the cd chl رہی ہے جس ہرمون کی اگر ہم بات کریں تو classification of hormone میں بھی ہرمون میں بھی classify in many ways لیکن ہم سب سے پہلے ہم بات کریں تو classification of hormone on the basis of chemical nature ہم نے classification کی ہرمون کی on the base of chemical nature pre classes اس کی جو ہیں ہمارے پاس protein peptide and peptide hormone پہلی جو class ہمارے پاس ہے on the base of chemical nature وہ کیا ہے protein and peptide hormone اس کی example ہمارے پاس insulin glukogone ADH اور cytosin ہے کون کون سی ہے peptide and peptide hormone کی اگر ہم بات کرتے ہیں protein کی is a macromolecule or amino amino acid کی chain like structure chain ہوتی ہے وہ peptide chain اور peptide chain they will be contain amino acid chain یعنی اگر بات کرتے ہیں that will also macromolecule تو یہاں پہ اس کی باسکلی بات کرتے ہیں وہ کون کون سی ہیں insulin glukogone ADH اور oxytocin اس کے بعد ہمارے next type کی بات کریں next class next type اس طرح کی ہے they will be estroid hormone اس example gluico cortisol cortical hormone gluico cortical hormone mineralocortical hormone sex hormone estroid hormone lipophilic nature lipophilic nature اس لئے یہاں پہ پہ اس کے بعد ہم بات کھائی نیشر تیس رائب آرمون ہمارے پاس amino acid اور امائنو ایسٹ کی ڈیریویٹیز ہارمون ہیں اور اس کی اگزمپل ہمارے پاس اپینفرین نون اپینفرین تھائراؤزین تی فور اینڈ ہمارے پاس جو ہے ٹرائ آیوڈو تھائراؤزین یعنی تی تھری ہارمون آتی میں تی تھری ہارمون آتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہم نے دوسری جو بیس بنائی ہوئی ہے کلاسفکیشن آف ہارمون کی وہ بنائی ہوئی ہے ہم نے اور پسٹم بھی ہارمون کی ہارمون کی بیس کیا ہے ہوں ہم نے ان کو petalsفکیشن آف ہارمون کی بیس کیا ہے ہم نے ان کو落ے کیا ہے ان دوسری گروپ ہیں ہیںڈو گروپ ڈیراؤزین کریں گروپ ڈیراؤزین میکانیぞňم کی بیس کی پر ہارمون کی بیس کیونکتεις ہم نے روٹ ہے گروپ ٹو хرلات کو اٹھا کو ممناندا ہے گروپ آپ کو چکر بھیali دو گروپ آپ نے اپنے اصد violation کیارک سے میری پدارا ہے ہاتی ہے اسٹرائید ہارمون و آمینو ہرمون کو ایک اور نام بھی دے سکتے ہیں یا پھر جین ایکسپریشن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اچھا ایسا کیوں ہوگا یہ آگے آپ کو خود پتہ چل جائے گا اچھا اب میاں گی ہے اور انڈیز ہارمون بائند بائند و انٹریسالللر اسیپٹر تو فارم ورسر ہارمون کومپلیکس بنایں گے یعنی کہ ہوگا کیا ہے یا اس کو ڈائیرمیٹک تھرو بھی دیکھیں گے ہوگا کیا؟ کہ یہ ہارمون ہے یہ ریلیز ہوں گے بلڈ کے اندر بلڈ سے تارگٹ اپنے ٹارگٹ فہل تک پرشنے کے بعد یہ بائند کریں گے کس کے ساتھ اپنے بائند ایک کمپلیکس کے ساتھ بائیوہ کیمکل فنکشن فیکر suite دی این اے نئیے جویوں ہو ایک ٹرсь ان اے نکلیس کر دیں گے یہ ایکٹیویٹی پر فارم کریں گے ایکٹیویٹی ایکٹیویٹ کر دیں گے کہ اس کو ٹرانسکریپشن کو ٹرانسکریپشن ہو جائے گی تو اس کو ہم اب بھی فردری بات کرتے ہیں اچھا یہ ان کی جو نیشر ہے دیویدہ گروپ 1 ہارمون کی جو نیشر ہوتی وہ کیسے ہوتی ہے لپو فیلک ہوتی ہے they are mostly derivative of کلسٹرول except some ہارمون that will be like T33, T4 اسٹروجین, انڈروجین گلوک گائی کو goticol hormone اور calcitos goticol hormone اچھا اب یہاں پہ ایک ڈائیگرام ہمارے پاس بنی ہوئی ہے ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے ہمارے پاس اگر اس ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں اس ڈائیگرام کو ہم دیکھیں ہیں تو یہاں پہ ایک gland ہے دو منٹ میں اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس ایک gland ہے یہ ہمارے پاس ایک gland ہے جسے ہم endocrine gland کہہ رہے ہیں endocrine gland کہہ رہے ہیں یہ release کر رہا ہے ایک hormone یہ hormone جو اس کو classify کیا ہوا ہے ہم نے کیا ہوا ہے G1 hormone کے اندر G1 hormone میں G1 hormone release ہوگا کہاں پہ blood stream کے اندر hormone ہے تو کوئی بھی hormone G1 ہو جی ٹھیک ہو blood stream میں release ہوگا blood stream میں release ہونے کے بعد یہ پوچھے گا اپنے target cell یہ اس کا target cell ہے یہ اس کا target cell ہے یہ اپنے target cell میں پوچھنے کے بعد کیا ہوگا یہ انٹر ہو جائے گا direct بدھی اپنا direct انٹر ہو جائے گا کہاں پہ دینا cell یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں cell membrane یہ اس کی cell membrane ہے یہاں پہ کوئی receptor نہیں ملے گا اس کو یہاں پہ cell یعنی cell تک پوچھنے کے بعد یہاں پہ کوئی بھی اس کو کسی receptor کی ضرورت نہیں ہوگی کسی دوسری چیز molecule کی ضرورت نہیں ہوگی انٹر کرنے کے لئے کس کے اندر cell کے اندر کیوں کیونکہ ہم بات کرتے ہیں cell membrane کا nature ہے وہ بھی کیا ہے lipophilic ہے اور ہم بات کرتے ہیں hormone کا nature ہے they also lipophilic تو اس لئے یہ easily کیا ہو جائے گا into the cell اب یہ cell کے اندر کرنے کے بعد انٹر کرے کہا پہ نوکلیس کے اندر کیسے جائے گا یہاں پہ ہمیں پتہ ہے نوکلیس کے میمرین کے پر موجود ہوتے ہیں نوکلیر پور موجود ہوتے ہیں نوکلیر پور موجود ہوتے ہیں اب یہ نوکلیر پور کے انٹر ڈین اے کے ساتھ بہنڈ کرنے chest سائٹو پلازم میں آئے گا کام پر آئے گا وہاں پر آئے گا وہاں پر آئے گا یعنی بائیند کرے گا اب یہ سائٹو پلازم میں آگے بائیند کر رہا ہے اب رائیبوزوم میں ہمارے کو پتہ ہے رائیبوزوم میں ایک process ہوتا ہے process will be known as transcription translation transcription کہاں ہوگا DNA سے مرنے بنے گا اور ہمیں پتہ ہے کہ مرنے سے کیا بنے گا اگر پروٹین کو ہی بنے process will be known as translation تو یہاں پہ جو ہمارے نے بنے ہے وہ رائیبوزوم میں آئے گا رائیبوزوم میں آنے کے بعد they will perform a certain process and that process will be known as translation or translation کی وجہ سے ایک protein form ہوگی that protein will be a یہ کیا کروائے گی cell activity cell metabolic activity perform کروائے گی within a cell جو کیا تھا ہارمون کا کام تھا وہ ہارمون اپنا کام وہ ہارمون کس کے تھرہ اپنا کام کروا رہا ہے that will be work through a protein especially that protein will add اور اب اس چیز کو اسی چیز کو کیا کہتے ہیں that will be also known as a gene expression یہ ہی چیز ہمارے کو پاس gene expression کلاتی ہے یا پھر ہم اس کو دوسرا نام دیکھا کر رہتے ہیں center dogma of the life center dogma of the life کہ سکتے ہیں اچھا اب نیکسٹ ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس group group 2 hormones group 2 hormones ہمارے پاس کون سے ہارمون ہیں group 2 hormones جو ہارمون ہیں group 2 hormones جو ہمارے پاس protein and peptide hormones ہوتے ہیں group 2 hormones جو ہمارے پاس موکے ہیں protein and peptide hormones اچھا اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں these hormones bind to the cell surface receptor یعنی اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ group 1 hormones میں کسی یعنی hormones بائینڈ نہیں کرنا پڑ رہا تھا کس کے ساتھ cell surface کے ساتھ لیکن یہاں پر ان کو کیا کرنا پڑ رہا ہے بائینڈ کرنا پڑ رہا ہے یہ جو ہارمون ہیں ان کو کیا کرنا پڑ رہا ہے پہلے cell membrane کے اوپر جو receptors ہیں ان کے ساتھ بائینڈ کرنا پڑ رہا ہے پھر وہ receptor کیا کرتے ہیں inside the cell certain type of molecule یعنی certain type of scene messenger inside the cell کوئی بھی chemical function perform کرتا ہے اس کو ڈایگرام کے ثروہ آگر ہم سمجھ لیں یہ اس ڈایگرام کے ثروہ یہ آپ کے پاس ایک endocrine gland ہے یہ ایک endocrine gland ہے endocrine gland ہے endocrine gland ڈایگران ڈایگرینائی ڈایگرینہ یہ جو ہارمون ہے یہ جو ہارمون ہے یہ جو ہرمون ہے یہ گروپ ڈو کا ہارمون ہے اس کے لیشے تک اسی کلاس پڑ رہا ہے تو گروپ ٹو ہارمون ہیں اور اس ہارمون کم کیا کہہ رہے ہیں دیٹ وی آلسو نون ایس یا فرسٹیر لکھا ہوئے دیٹ وی فرسٹ میسنجر دیٹ وی فرسٹ میسنجر کیا کلاتا ہے فرسٹ میسنجر کلاتا ہے یعنی پہلا 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 لے کے جانے والا بندہ اب یہ واپس ہے یہ ہارمون بلڈ کے تھروں بلڈ سریم کے تھروں کہاں تک پوچھے گا آپ نے ٹارگیٹ یہ اس کا ٹارگیٹ سیل ہے اب ٹارگیٹ سیل کے پاس پوچھنے کے پاس ہم بات کرتے ہیں یہ اس ٹارگیٹ سیل کی کیا ہے سیل میمرین یہ اس کی سیل میمرین ہے اب یہ سیل میمرین اس سیل میمرین کے اوپر کچھ مولیکیوز ہوں گے جس سے ہم کیا کہہ رہے ہیں جو ہارمون ریلیز آئے گا آپ کے پاس اس ٹارگیٹ سیل تک یہ ہارمون اٹیچ ہوگا اس کے ساتھ اس ریسپٹر کے ساتھ اور فرم کرے گا یہاں پر فرم ہوگا آپ کا کیا یہاں پر بنے گا رہ سی فرسٹ آر ایسی ون یعنی پہلا ہارمون ریسپٹر کامپلیکس بن رہا ہے کہاں پر یہاں پہ بن رہا ہے کہاں پہ سیل میمبرین کے اوپر بن رہا ہے آپ کا کیا ریسپٹر ہارمونل کامپلیکس بان اب یہ ہارمون کامپلیکس بننے کے بعد اب سائٹو پلازم میں کچھ کیا ہوں گی کیا ہوں گے کچھ کیمیکل چینج جائیں گے اس کیمیکل چینج کی وجہ سے یہاں پر کچھ ایک مولیکیول فرم ہوگا that molecule is known as a second messenger that molecule will be known as اپنے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہی سیکنڈ میسنجر کہا جائے گا اب نکلیس کے اندر جائے گا نکلیس کے اندر جا کے کوئی بھی جو بھی فنکشن پرو فارم کرنا ہوگا سیل کے اندر یہ سیکنڈ میسنجر وہ فنکشن پرو فارم کرے گا ان گروپ ٹو ہارمون اچھا یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ بسیکلی وہی بات آگئی کہ جو ہارمون ہوگا وہ ایک سیکنڈ میسنجر ہوگا اور جو دوسرا مولیکیول ہوگا there will be second messenger اب اگر ہم سیکنڈ میسنجر کی بات کریں they have a different in nature یعنی ان کی جو nature ہے they will be different ان کی جو nature ہے وہ کیا ہوگی different ہوگی اب ہم اگر گروپ ٹو ہارمون کو اگر ہم کلاس ڈیوائیٹ کر رہے ہیں گروپ ٹو ہارمون آر ڈیوائیٹ اٹو اٹھری ڈیویجن ان کو ہم نے ڈیوائیٹ کیا ہے تین ڈیویجن کے اندر on the base of chemical nature of second messenger یعنی اب second messenger کی chemical nature کی بیس پہ ہم نے گروپ ٹو ہارمون کو ڈیوائیٹ کیا ہوا ہے تین ڈیویجن کے اندر تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ڈیویجن ہے وہ ہے ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہم ڈیویجن کر رہے ہیں second messenger the cyclic AMP یعنی cyclic AMP ہم نے کہہ سکتے ہیں adenosine monophosphate adenosine monophosphate اس کی اگزیمپل ہمارے پاس جو ہیں جو ہیں ان کے first messengers ہوں گے یعنی first hormone جو first messenger ہیں وہ کون کون سے ACTH FSH LH ADH glucagon اور oxytocin کیلسی ڈالن ٹھیک ہے اس کے لئے ہمارے پاس جو next type ہے ہمارے پاس they will be a second type second division ہم نے second messenger کی بیس کی ہوئی ہے کیا phospho phosphatyl dilene acetol dilene acetol phosphatyl dilene acetol یا پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں calcium یہ second messenger ہے ٹھیک ہے یہ جو ہیں یہ second messenger یعنی cyclic AMP second messenger ہے calcium اور phosphatyl acetol جو ہے وہ second messenger ہے اور ان کا جو first messenger ہے وہ کیا ہے group 1 group 2 یعنی division 2 TRH GR 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 یہ بسکلی ہارمون ہے propin ہارمون ہے gastrin ہارمون جتنے بھی ہیں ہمارے پاس وہ سارے کے سارے کیا ہیں بسکلی آپ کے پاس کیا ہیں they will be a اور اس کا جو second messenger ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے calcium ہوتا ہے phosphatyl acetol ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نیکسٹ اگر ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو نیکسٹ ہمارے پاس جو اس کی third division ہے وہ کیا ہے third division اگر ہم بات کرتے ہیں that will be second messenger they will be unknown یعنی third division کا جو second messenger ہے وہ ابھی تک ہم میں نہیں معلوم یعنی unknown ہے وہ اور اس کی جو first messenger first messenger first messenger first messenger growth hormone gh insulin oxidoxin اور plur lectin ٹھیک ہے تو آج کا lecture بس اتنا تھا انشاءاللہ next video کے اندر ہم انہی یعنی انہی group one اور group two کے hormones کی further study کریں گے یعنی ان کا mechanism دیکھیں گے ان کی properties دیکھیں گے action of action پر کس طرح اور یہ کہاں سے release ہو رہے ہیں یہ سارے چیزیں discuss کریں گے ٹھیک ہو گیا اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم